ریپور کے مانا میں ایک چھوٹے سے محلے میں رہنے والے مکل گائن نے اپنے ڈینسنگ ٹیلنٹ کے دم پر بولی وڈ میں اسسسٹنٹ کوریوگرافر کی جگہ بنائی ہے اور چھتیز گر کا نام روشن کیا ہے مکل سے خاص باتچیت کے ہمارے سمادہ تھا ریتوسین آج کی باتچیت میں ہمارے خاص مہمان بننے جا رہے ہیں ایک ایسی سکس جن پر if you can dream it you can achieve it یہ لائن بالکل صحیح بیٹھتی ہے جی ہاں آج ہمارے ساتھ شہر کے مکل گائن باتچیت میں رہنے والے ہیں سب سے پہلے تو میں بہت 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 بدھائی دینا چاہوں گے کہ آپ کو بولی وڈ میں انٹری مل گئی ہے مکل سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے ڈانس کی شروعات کب سے ہوئی میری ڈانس کی شروعات آج سے آٹھ سال پہلے ہوئی تھی میں اپنے بھائیہ لوگ کو دیکھ کے سیکھتا تھا تو سٹارٹ کیا تھا پھر کرتے 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 مجھے میرے بھائی میتیش سے ملا گئے جو مجھے سکھا رہا تھا ابھی بھی سکھاتا ہے میتیش رہا ہے تو وہاں سے میرے دانس کی سٹارٹی گئی تو بلکل جب ہم ڈانس جیسی فیل میں چاہتے تو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ فیملی سپورٹ نہیں ملتا ہے تو اس کیسے میں پھر آپ نے کیسے کیا کیسے آگے بڑھے آپ ہمارا فیلڈی ایسا ہے کہ جس میں آپ کو فیملی سپورٹ نہیں ملے گا ایسا ہو ہی نہیں سکتا مطلب بہت کم پیرنس ہیں جو اس فیملی میں سپورٹ کرتے ہیں لیکن اس کے باؤ جیود بھی ہمیں وہ چیز کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے اندر جو پیشن رہتا ہے کہ ہم کو یہ چیز چاہیے ہم اس کو اچیف کرنا ہی ہے ہمارا ایک گول ہے تو اگر ہم اس کو تھان لے کہ یہ گول ہے تو اس کے بعد ہم کچھ بھی نہیں دیکھتے بس ہم اپنا گول دیکھتے ہیں بلکل آپ دی آئی ڈ کے فائنل تک بھی گئے تھے تو آپ کے کونساڈ ڈانس فرم تھا جس نے جوجز کے سانسا فرم ڈیریکٹر کو بھی دیوانا بنا دیا میرا ایک سانگ تھا پردی سی پردی سی جانا نہیں سانگ تھا تو وہ سانگ اور ایک تھا رمتا جوگی سانگ جس کو میں سر رج میں ہم کے سامنے پرفارم کیا تھا تو وہ سانگ اور وہ دو یہ دو جو دو سانگ ہے یہ دو سانگ میں بہت امپریس ہوئے تھے سب لوگ اور میرا ایک ہسٹری تھا دی آئی ڈ میں یہ دو سانگ میں جس میں سروج میں ہم نے بولا تھا رمتا جو کی سانگ تکے کہ میں نے ایسا ڈانس کبھی بھی نہیں دے گا تو یہ دو سانگ ہو سکتے ہیں تو یہ بھی بتاتی کب آپ کا ایسا لگا کہ آپ کو ڈانس کی فیل میں ہی جانا ہے اور بلکل آپ کا یہی ڈریم ہے کہ آپ کو یہی پہنچنا ہے میں جب ڈانس ٹارٹ کیا تھا تب میرا ایسا ڈریم نہیں تھا کہ ایسا کرنا ہے جب میں دیرے دیرے اس کے اندر خوشتا گیا میرا کوئی اس میں اور انٹریسٹ آتا گیا کہ یہاں ہے اس میں ہی لائف ہے اور میں ایک نورمل پرسن کے ایسے نہیں رہنا چاہتا تھا کہ جو ایک ورک کرے پھر گھر میں آئے پھر آکے کھا کے سو جائے مطلب لائف میں کچھ چلتے رہنا چاہے جو انٹریسٹنگ ہو اور مجھے یہی لگا کہ ہاں ڈانس یہ گا ایسا چیزے جو ہمیشہ تم کو ایک نیا کیک دیتے رہے گا تو یہ تھی ہمارے ساتھ مکل گائن جن کا کہنا ہے کہ آپ کو وہی کرنا چاہیے جو آپ کو اچھا لگتا ہے تو ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے مانا کہ ایک چھوٹی سے محلے سے نکل کر ان کو بولی ووڈ کا ٹکٹ ملا کیامرہ پرسن نظیر خان کے ساتھ ریتو سنگھ IBC 24 Raipur